تو آج بات کرتے ہیں کامن ویلڈ سکولرشپ کی اب کامن ویلڈ سکولرشپ وہ سکولرشپ ہے جو انگلینڈ میں آپ کو لے کے جا سکتی ہے ٹھیک ہے پیسے بھی وہ دیں گے ہر چیز وہ کور کریں گے آپ نے انگلینڈ میں جا کے پڑھنا ہوگا ٹھیک ہے تو دوزار انیس بیس میں میں نے اپلائی کیا تھا کامن ویلڈ سکولرشپ پہ اور پاکستان میں نے کل پندرہ سیٹے ہوتی ہے میرے خیال سے اس کی کل میں آکے اس میں پی ایش ڈی والے بھی ہوتے ہیں ماسٹرز والے بھی ہوتے ہیں اور ان پندرہ بندوں میں سے میں ایک تھا تو آپ کو دکھا دیتے ہوں گر آپ مانو کہ نہیں تو یہ دیکھ لو یہ ان کی ایموجی ایمیل آئی تھی ہے بڑے دیر بعد ایمیل آتی ہے مطلب اس میں یہ لکھا ہے کہ میں چیز لیک کر لیا ہے پرویجنلی اس کے بعد تھوڑا سا پروسس ہوتا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ نے میڈیکل کوئی فارم فیل کر کے دینے ہوتے تھے تو یہ دیکھنے آپ ایک ساتھ آپ کو یہ بھی دفاع دیتا ہوں کہ یہ باکسان کی لسٹ تھی اس سال دو در بیس میں اور یہ جس نے من ڈیفر کر دیا تھے وہ بعد میں تو یہ میرا نام بھی اس میں ہے تو میں ریسلیکشن ہوئی تھی کہتا آپ کو طریقہ بتاتا تو کوئی اتنا مشکل طریقہ نہیں ہے اس میں کرنا کیا ہوتا ہے بیسیکلی سب سے پہلے آپ نے ایک کامن ویلز کا فارم ہوتا ہے وہ فیل کرنا ہوتا ہے اور فارم تھوڑا سا نا کوئی لمبا سا ہوتا ہے تو آپ اکٹھے فیل نہ کرو آپ تھوڑا ٹائم لگے گا مطلب ایک ویکنڈ آپ لگا لو ایک ہفتہ لگا لو تو اس کو تسلی سے فیل کرنا ہوتا ہے فارم کافی لمبا سا ہوتا ہے اس میں بہت سے چیزیں پوچھی ہوتی ہیں کہ آپ کا لانگ ٹرم پلان کیا آپ کے جو کام کرو گے اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا آپ واپس جا کے کیا کرو گے یا آپ کے ادھر آنے سے ہمیں کیا فیدہ ہوگا یا سائنس کو کیا فیدہ ہوگا اس طرح کی بڑی سی چیزیں ہوتی ہیں تو کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شروع میں ایک سٹوری سوچ لیں ٹھیک ہے ایک سٹوری سوچ لیں اور اسی سٹوری کو اپلکیشن کا پینل لازج فیل کرتے ہوگا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور جب تک آپ کے سیلیکشن نہیں ہو جاتے آپ انگلینڈ پہنچ نہیں جاتے وہی سٹوری آپ نے رکھنی ہے چینج نہیں کرنی سٹوری ٹھیک ہے مثال کے طور پر اب یہ اپلکیشن فارم ہے نا آجے بھی دیکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اوپر کچھ پرسنل انفرمیشن ہے وہ اڑا دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر یہاں پہ پوچھا ہوتا ہے کہ نام شام اور وہ چیزیں ان کے بعد پوچھا ہوتا ہے کہ ڈیویلمنٹ ایمپیکٹ کیا ہے ڈیویلمنٹ ایپیکٹ اس طرح کی چیزیں پوچھے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں میں نے کچھ اس طرح بنانا شروع کیا تھا کہ میں ہوں میکینیکل انچینئر ٹھیک ہے اب پاکستان میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ دماغ شماکے ہوتے تھے تو یوں ہوا کہ بہت سے لوگوں کے نا آزہ مطلب کہ اس کی ڈاؤن کاٹ گئی اس کا ہاتھ کٹ گیا تو میں نے پروسٹیٹک کلیکز یا پروسٹیٹک جو ان سے لیمز ہوتی ہیں مطلب مصنوعی بازورم اس پر کام کرنا چاہتا ہوں یہ میری سٹوری تھی تو میں اس سٹوری کو زیرو سے لے کے انڈ تک میں نے اپنے موٹیویشن لیٹر میں میں نے اپنے اس میں جب تو فارم فیل کرتے وقت سارے اسی کو ذہن میں رکھا اسی کو لکھا اور اسی پر ریسارچ کی کہ انگلینڈ میں یہ یہ یونیورسٹی ہے اس اس چیز پر کام کر رہی ہے تو میں ہی در جانا چاہتا ہوں فارم فیل کرتے وقت جب آپ فارم فیل کرو گے تو اس کے انڈ آپ نے یہ لکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس کس یونیورسٹری میں اپلائی کی ہے مطلب ہوتا ہے کہ فارم فیل کرو گے اور آپ نے تین یونیورسٹری میں ایڈمیشن لیٹر پر آپ نے ساتھ لگانا ہوگا اور وہ ایڈمیشن کے لینا بڑا آسان ہے اب کسی بھی انگلینڈ کی یونیورسٹی کی ویب سیٹ پر جائیں ویب سیٹ پر جا کر اس کا پرویشنل ایک مطلب ایڈمیشن کے لکھ ہوگے اس میں دو جانا چیزیں سمیٹ کرو گے تو ہوتا ہی ہوں کہ اب صبح اپلیکیشن فیل کرو گے شام کو آپ کے پاس ایڈمیشن لیٹر آپ کے پاس آ جائے ایمیل پر وہ ہوتا ہے پرویشنل مطلب وہ فائنل ایڈمیشن لیٹر نہیں ہوتا لیکن وہ آپ کو مل جاتا ہے اچھا وہ اپنے لیٹر لے کے نا وہ بھی ان کے ساتھ اٹیج کرتے نہ ہوتا ہے پہنہ سٹیپ تو آپ نے سارا فارم فیل کر لیا ٹھیک ہے فارم فیل کرنے کے بعد دوسرا سٹیپ ہوتا ہے آپ نے ایچ ایسی ایسی کی پورٹل پر اپلیک کر دیا اس کے بعد آپ ایک ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے وہ سو نمبر کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایسی ٹیپ ٹیسٹ ہوتا ہے اب جاؤ گے ایم سی ٹیو بیس ٹیسٹ ہوگا نمازی ایسی ٹیسٹ ہوتا تھا پہلے آپ پتہ نہیں کھان پر ہوتا ہے لیکن وہ ٹیسٹ اپٹیچوٹ بیسٹ ہوتا تھا تو اس میں آپ نے مصلاحوں نے دیئے بھی ہوں گا اس طرح ان کے ٹیسٹ تو ہیٹ کے نام ہوتا ہے اس کا اور اس کی تیاریف بیسکلی یوں کرنی ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی اینٹی ایس کی کتاب پکڑ لیں یا گیٹ کی پکڑ لیں یا جی آری کی پکڑ لیں اس کا میٹ پورشن تھوڑا سال کر لیں جس میں ریشو پروشن کے سوال ہوتا ہے مثال کے دور بیسے سوال جس میں ہوتا ہے کہ ایک مزدور ایک کام بیس دنوں میں کرتا ہے تو دو مزدور وہی کام کتنے دنوں میں کریں گے ٹھیک اس طرح ان کے سوال آپ پکے دار کے چلے جائیں آپ کو اچھے نمبر آ جائیں گے جب وہ ٹیسٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کا میریٹ بنے گا اگر اس میریٹ میں آپ کا نام آ گیا میری دفعہ 2019 پیس میں میریٹ بنا تھا میرے سو میں سے ایک آسی نمبر تھے اسی نمبر تھے تو میرا بان گیا تھا ٹھیک ہے تو آپ اس کے بعد آپ جب سیلیکشن ہو جائے گی مطلب ٹیسٹ کے بعد آپ ٹھیک ہو جائے میریٹ میں نام آ جائے گا تو آپ کو ایک چیسی کی آفیس بلائے جائے انٹرویو کر دیا جب میں جاتا انٹرویو دینے کے لئے تو میں جب دور گیا تو کافی لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ بڑے سوٹڈ بوٹڈ تیار ہوکے اور بڑی انگلیش پراتھ رہے تھے پکھی کہا رہے تھے اور میرا یہ تھا کہ مجھے یہ تھا کہ میں نے اپلیکیشن میں کیا لکھا بھائے اور میرا یہ کلیر تھا کہ میں کدھر جانا چاہتا ہوں بس مجھے یہ دو چیزیں کلیر تھیں جب میں انٹرویو شروع ہوا تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بھائی آپ نے اپنے فائنلزئر پروجیکٹ میں کیا کام کیا تھا تو وہ میں جو کام کی ادھ میں نے بتا دیا پھر انہوں نے مجھے سوال پوچھا کہ آپ نے اپنی اپلیکیشن فارم میں لکھا ہوئے کہ آپ ریسارچ کرنا چاہتے ہیں اس پرٹیکلل ٹاپک پہ جبکہ ایم ایس میں ماسٹرز میں جو یوکی ہے وہ ایک سال کا ماسٹرز کرواتا ہے تو اب یوکی فال میں کسی بھی ریسارچ کارل ہوگیا تو اس کا میرے جواب دیا کہ جیسے ینورسٹی یا جیسے پروفیسر کنٹر میں اپلا کیا ہے یہ چھ مہینے کورس ورک ہوتا ہے چھ مہینے لیبارٹری میں رکھے جاں لیبارٹری میں ریسارچ ورک ہوتا ہے تو چھ مہینے کا ریسارچ ورک ہوتا ہے میں اس کو ٹارگیٹ کر رہا ہوں تو میرا جواب سے سیٹسفیئن ہوگے تو بیسکلی یہ پورا جرنی ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک نمائندہ کونٹیکٹ کرتا ہے کامن ویلز کا اور وہ آگے پراسس شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ویزا اپلائے کرتا اور آپ باہر چلے جاتے ہو لیکن اس پورے کہانی میں ایک چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اسے کو لے کے چلنا ہے آپ کی سٹوری سہم ہونی چاہیے ٹھیک ہے سٹوری سہم ہونی چاہیے نمبر دو جو سٹوری لے کے چاہ رہے ہیں وہی چلتے رہے ہیں اور اس سے گھرے پگل جائے ایسی سٹوری بنے جیسا گھرہ پگل جائے جیسے میری سٹوری تھی کہ میں لوگوں کے یہ بناؤں گا پروسٹائٹک لیکز اور پروسٹائٹک لیکز اور اس سے میں تھوڑے بات کام بھی کیا ہوتا پہلے تو مجھے تھوڑی اس لیے آسانی ہوگی تو آپ بھی اس طرح ان کی چیز لے کریں جیسے گھرہ پگل جائے اور یہ سٹوری تھی آپ کیس میں پہ چل جائے گی فل پرائیڈ میں پہ چل جائے گی یہ سٹوڈیا بھی کاممن ویلس میں پچھل جائے گی یہ سٹوڈیا بھی دھانج یوز کرے گی تو پچھل جائے گی تو اس طرح میری کاممن ویلس میں سیلیکشن ہوئی تھی اور میں میرے کیون کے بعد میرا سفر پندرس میں ہو گیا تھا تو میں کاممن ویلس میں نہیں گیا تھا